الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں تشام سب سب سے پہلے آپ کی جانے باریو کیا سمجھ رہے ہیں یہ سارا سارا کیس آپ کے سامنے ہے ساری سماتیں ہم نے کور بھی کی اس پر ڈسکشنز بھی ہوئیں آج کی سمات میں بھی آپ نے دیکھا جو ملے جلے ریمارک سامنے آرہے ہیں کیا لگ رہے آپ کو کہ یہ کیا فیصلہ آنے والا ہے اس کیس میں میں آپ کو اپنا تذیہ بھی دے دوں گا اور آپ کو اپنی انفرمیشن جو انسائیڈ میری ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا جو میری سمجھ بھی آتی ہے جو مجھے پتا چلا ہے وہ بھی بتا دوں گا لیکن ایک جو بات ابھی آپ نے کیا بڑی امپورٹنٹ بات ہے دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو جس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ شاید لوزر ہوگی اس میں ایک تو یہ ہے کہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ جو نام آپ کو پرائر دینے چاہیے تھے مخصوص نشیطوں کے حوالے سے آپ نے نام نہیں دیئے ایک یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے بڑا واضح طور پر کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی نے کسی ایک الیکشن سندر پر الیکشن نہیں لڑا جس جماعت میں آپ شامل ہوئے ہیں انہوں نے خود حامل غیر صاحب نے انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑ کے اپنی پارٹی میں شامل ہوئے تو بہت زبردست اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں دونوں آرگومنٹ میں آپ کو بتاؤں جو سب سے اہم بات ہیں جس پہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کیس اگر خراب ہوتا ہے اگر نہیں اکمے جاتی تو فیصل صدیقی کا آمنہ اپنا خود سٹیٹمنٹ ہے جب ان کو کل پرسون ترسون آج بھی کنفرنٹ کیا گیا یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ تو انہوں نے پتا کیا کہا فیصل صدیقی آمنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیف درستہ صاحب اور باقی لوٹ شک سے یہ نہیں کہتے کہ آپ آئین کو ری رائٹ کریں مطلب وہ کہہ ری رائٹ کرنے والی بات ہوگی کہ ٹیکنیکل چیزوں کو آوائٹ کر دیں لیکن ساتھ یہ کہا کہ ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کریٹیو ڈیسین لے جس سے سیٹے پی ٹی آئی کو مل جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک لحاظ سے آئینی و قانونی پوائنٹ کے حوالے سے تو ہاتھ اٹھا دیں کہ یہ شاید ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا صحیح اب جو بڑی خبر ہے جو آج میری اطلاعات ہیں وہ امنا دیکھیں تیرہ رکنی بینچ ہے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ تقسیم ہے بینچ میں بڑا واضح طور پر کون کس طرف ہے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں قاضی صاحب کے ساتھ جو ساتھ جج ہیں ان میں دیکھ امینود دین افغان صاحب ہیں پھر جسٹس نئی مختر افغان ہیں پھر محمد علی محضر ہیں ان کے ساتھ عرفان سعادت ہیں یا یا افریدی اور جمال مندوخیل یا یا افریدی اور مندوخیل صاحب اور کائی صاحب ملا کے ساتھ بندے بن جاتے لیکن یہ دونوں صاحب ان میں خاص طور پر یا یا افریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوٹ سیل کا لفظ استعمال کیا گیا کہا جا رہا ہے جو پرائیوٹ گفتگو ہوئی کہ یہ حکومت کو انہی سیٹیں ملنے چاہیے اگر ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کی طرف یا سنی تاعت کی طرف نہیں جاتے دوسری طرف جو چھے لوگ ہیں ان میں منصول علی شاہ صاحب ہیں منی مختر صاحب ہیں آئیشہ ملک صاحب ہیں شاہد بعید ہیں اثر منلان حسن عزر ڈیزی صاحب ہیں یہ مخالف صاحب ہیں اب جو کچھ معاملہ جس طرف جا رہا ہے اس میں ایک یہ بھی بات آمنا سامنے آئی ہے کہ جی اب یہ ٹیکنیکلی معاملہ جساں خراب ہوا ہے اور لگتا ہے میرا اپنا خیال بھی ہے انفرمیشن بھی ہے کہ یہ شاید فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو اطلاعات مجھے ملنے ہیں کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق نہیں ہوگا کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک تھوڑی سی ایمبیگوٹی چھوڑ دی جائے صحیح وہ کس طریقے سے وہ ایمبیگوٹی یہ ہوگی کہ متناسب نماندگی کے حوالے سے تو آپ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے اپنا گورمنٹ کو نہیں دے سکتے بعد نہ پھر یہ ہوگا کہ ہاؤس جو ہو جائے گا وہ تین سو چھتیس کی بجائے وہ تین سو تیرہ کر آئے جائے گا جب تین سو تیرہ کر آئے جائے گا تو حکومت کے پاس ٹو تھرڈ آ جائے گی اور وہ اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں اب شام تک یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاید فیصلہ آ جائے لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ بنچ میں تقسیم ہیں فیصلے نہیں ہو پا رہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ سنی تحریک کو سیٹیں نہیں ملیں گی اور اس کا فائدہ حکومت کو اس طرح ہوگا کہ یہ حکومت کے پاس شاید نہ جائیں لیکن یہ سیٹیں ڈیکلیئر کر دی جائیں گی خالی جب خالی ڈیکلیئر کی جائیں گی تو اس حوالے سے جو سٹینگ تھے وہ تین سو چھتیس کی بجائے وہ تین سو تیرہ کی رائے جائے گی اس کا حکومران اطاعت فائدہ اٹھا کے اپنا آئندہ کا لاعمل جس کے بارے میں آپ بھی سمجھ رہی ہیں میں بھی کہ شاید دو چیفز کی تائیناتی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو ایکسینچن دینی ہے وہ بھی مرد لائے اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے